کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے گننے کی فصل میں کلشم نیٹیٹ کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں کتنی ماتر ہیں میں آپ کو ڈالنی پڑے گی اور کس سمائے پر ڈالنا چاہیے اس کی پوری جانکاری کسان ساتھیوں وہ آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے ملے گی اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی باہر ہیں کسان ساتھیوں تو کرپے کر کے ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرنا مت بولیے کہ کسان ساتھیوں اگر ہم لوگ جاننے کی کوشش کہنے کی کلشم نیٹیٹ کو ہم لوگ گننے کی فصل میں کیوں ڈالیں یعنی کی اس کے کیا پائدہ ہیں گننے کی فصل میں تو سب سے بڑا کسان ساتھی جو فائدہ ملتا ہے کلشم نیٹیٹ کا وہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے گننے کی فصل میں سکروس کی ماترہ کو بڑھاتا ہے یعنی کی گننے میں جو ہے رس کی ماترہ کو بڑھاتا ہے جس سے ہمارے گننے کی جو مٹائی ہوا لمبائی کسان ساتھیوں وہ کافی عدی کو جاتی ہے یعنی کہ گننے کے فصل میں سیدھا کا ہے تو وجن بڑھانے کے لیے کلشیم نیٹیٹ جو ہے کسانساتیوں کافی اہم بہومی کا نواتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسانساتیوں گننے میں جو ہے جو پوئیوں کی لمبائی ہوتی ہے اس کو بھی کلشیم نیٹیٹ بڑھا دیتا ہے کیونکہ جو دو پوئیوں کی آپس کی دوری ہوتی ہے انٹر نوٹس کی اس کو کسانساتیوں کلشیم نیٹیٹ بڑھا دیتا ہے جس سے کہ ہمارے گننے کی لمبائی کافی اچھے طرقے سے بڑھ جاتی ہے یعنی کہ کسانساتیوں گننے کی لمبائی بڑھانے میں کلشیم نیٹیٹ کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے یہاں ترہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو تیسرا کاری ہے اس کے اپیوک سے کسانساتیوں جو ہمارے گننے کی فصل ہے اس کے پتیاں جو ہیں اس میں کسانساتیوں کلوروفیل کی ماتر کو یہ بڑھا دیتا ہے جب کسانساتیوں ہمارے پودے میں کلوروفیل کی ماترہ بڑھے گئے تو اس سے ہمارا جو پودہ ہے وہ کافی ہارا بھرا ہو جاتا ہے گریننے سما جاتا ہے جس سے کسانساتیوں اس میں جو پرکاز سنسلیشنل کی جو کریا ہے وہ کافی تیجی سے ہونے لگتی ہے جس سے کہ ہمارا پودہ کافی تیجی سے بوجھے مناتا ہے جس سے کسانساتیوں ہمارے جو پودے کی لمبائی مٹھائی ہے وہ کافی اچھے طرقے سے بڑھتی ہے یعنی کہ کسانساتیوں جو اس کی گروت ہے وہ کسانساتیوں کالشیم نائٹریٹ کافی اچھے طرقے سے گننے میں پڑھا دیتا ہے جس سے کہ ہمارے گننے کا جوت پادن ہے وہ بہت اچھے دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسانساتیوں جو بیماریوں سے لڑنے کی جو چھمتا ہوتی ہے وہ بھی کسانساتیوں کالشیم نائٹریٹ ہمارے گننے کے فصل کو بڑھا دیتا ہے اس میں دو تطور ہوتے ہیں ایک تو کالشیم ہوتا ہے دوسرا کسانساتیوں اس میں نائٹریٹ ہوتا ہے نائٹریٹ کسانساتیوں اس میں جو ہوتا ہے یعنی کہ جو نائٹروجن ہوتا ہے وہ نائٹریٹ فارم میں ہوتا ہے جو کہ پودے بہت زیادی مل جاتے ہیں کسانساتیوں سے پودے بہت زیادی گرانہ کرتے ہیں یعنی کہ سیدھا یہ پودے جو ہیں گرانہ کر لیتے ہیں نائٹریٹ فارم میں نائٹروجن کو یہ سب سے آسان فارم رہتا ہے کسانساتیوں اور کلشیم جو ہے کلشیم سب سے بڑی بات کسان ساتھیو یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے گننے کسان ساتھیو جو اوپری سولو رہتا ہے کسان ساتھیو جو کلشیم ہوتا ہے اس میں گننے کی کسان ساتھیو جو پنگی جس کو ہم لوگ اوپری بھاگ کہتے ہیں گوپ کہتے ہیں اس کے نیرمانے میں کسان ساتھیو کلشیم نیٹیڈ بہت بڑی بھومی کا نیوات ہے کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ نئے نئے جو ٹیشو ہیں کلشیم کسانچاتیوں وہ بناتا ہے جس سے کہ ہمارے گننک فصل کی کسانچاتیوں بڑھوار وہ بہت ہی جلدی ہونے لگتی ہے کیونکہ جتنے جلدی کسانچاتیوں آپ کے گننے میں تیشو بنیں گے اتنی کسانچاتیوں آپ کے گننے کی لمبائی اور موٹائی بڑھے گی آسانی سے لمبائی دی دیکھنے کو ملے گی کل ملا کر کہ کلشیم کا ہمارے گننک فصل میں دیکھنے کے لیے بہت بڑا اثر دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے ماترہ کی ڈوز کی تو کلشیم تقریباً آپ کو پچیس کلوگرام پرتی اکڑ کسانچاتیوں گننک فصل میں لگانا ہوگا پرتی اکڑ کساب سے چھوٹی آوازتہ کی فصل ہے تو کم بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لیکوڈ والا کلشیم لے رہے ہیں تو یارا بھی لائش ٹاپٹ نام سے آتا ہے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پانچ سامل پرتی کڑ اس پر کرنے چاہیے کسانچاتیوں اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اس کا تورانت پوتوں پر ریزلٹ ملنا ہے چال ہو جاتا ہے اس کا صحیح سمائے بات کریں ریزلٹ کا تو کسانچاتیوں جب گننے کی پوئیاں بننے لگے تب آپ اس کو پیو کریں گے تو کافی ایسا لمبا دیکھنے کو ملے گا کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا کسانچاتیوں جب گننے میں کسانچاتیوں ایک سے دو پوئیاں بن جائے اس سمائے پر اگر آپ کلشیم نائٹریٹ کورٹیلائزر کوپیو کرتے ہیں تو کافی اچھے کسانچاتیوں آپ کے جو اس کے ریزلٹ ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے کلشیم نائٹریٹ کسانچاتیوں آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا ڈال سکتے ہیں یارا بیلر نائٹرابون نام سے آتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کلشیم نائٹریٹ آتا ہے مادوان کا آتا ہے کسانچاتیوں اور اس کے علاوہ ایریز کا آتا ہے تو جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ اپنے گننے پسل میں کلشیم کو ڈال سکتے ہیں تو کسانچاتیوں بات کریں کلشیم نائٹریٹ ہمیں مارکٹ میں کتنی پرائزوں مل جائے گا تو کسانچاتیوں کلشیم نائٹریٹ آپ کو مارکٹ میں پرتی کلو گرام ساٹسے لے کر کہ پچھتر روپاہ پرتی کلو تک ملے گی ایف کو کمپنی کے سستہ آتا ہے پھر اس کے بعد ایریز کا تھوڑا ستر روپاہ کے آس پاس ملے گا ہے اور یارہ کے سب سے مہنگ آتا ہے پچھتر روپاہ کلو ملے گا پر کسانچاتیوں یارہ کی بہت ہی پیشٹ کالشیم نائٹریٹ کی تو آپ یارہ ہے ایف کو ہے اس کے علاوہ ایریز کا ان تینوں میں سے کوئی بھی پریفر کر سکتے ہیں کافی اچھے ریزرڈ ملے گا اس کے علاوہ جو یارہ ملے نائٹرابون نام سے آتا ہے کسانچاتیوں اس میں جو ہے کلشیم نائٹریٹ with بورون فرٹیلائزر آتا ہے یعنی کہ بورون پوٹیٹ آتا ہے کلشیم نائٹریٹ کے کمبینیشن کی بات کرنے تو جو بورون کے ساتھ آپ اپیو کریں گے اپنے گنی کے فصل میں تو اور بھی اچھے ریزرڈ ہمیں بینیفٹ دیکھنے کو ملے گی 50% ریزرڈ پار جائیں گے کیوں کہ اس سے کیا ہوگا ہے کہ گنیے کی فصل میں چمک آ جائے گی بڑھوار آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کسانچاتیوں موٹا پناہ جائے گا گنیے فصل میں روح پردو تک شمتہ بڑھ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ فصل میں لائٹ آ جائے گی یعنی کہ کلر بہت ہی اچھا جائے گا اور کسانچاتیوں آگے جا کر کے پھٹنے کی سمجھ سے نہیں آتی گنیے کی کیونکہ بورون کی کمیش کبھی 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 کسانچاتیوں کبھی نقصان بھی جھے لنے کو ملتا ہے تو کسانچاتیوں کائلشیم نائٹریٹ بورون جو کی یارہ کمپنی بنا کر کے دیتی ہے اس کا پڑا مہنگا پڑھتا ہے پچھتر روپاہ کی لواز پاس آتا ہے نائٹ رابون نام سے اگر آپ اس کو پیو کرتے ہیں تو اور بھی بیشت ریزل دیکھنے کو ملے جائے کیونکہ کائلشیم نائٹریٹ کا سب سے بیشت کمبنیشن بورون کے ساتھ ہی رہتا ہے اس میں بورون کسانچاتیوں کچھ پرسنٹیج ملا رہتا ہے جو کہ کسانچاتیوں بہت اچھا رہت پرسنٹیج ہے گننے کی فصل کے لئے تو آپ کسانچاتیوں کائلشیم نائٹریٹ کو پچیس کلوگرام پرتیکڑ اپنے گننے کی فصل میں اپیو کر کے کافی بیشت ریزل دلے سکتے ہیں جس کو کسانچاتیوں بات کور دھیانا اسے آپ کو یوریا کے ساتھ بلکل بھی مکس نہیں کرنا ہے یوریا کے ساتھ مکس کریں گے جس سے کہ آپ کو زیرو پرسنٹ ریزل دیکھنے کی ملے گا تو کسانچاتیوں آپ کوشش کریں کائلشیم نائٹریٹ کو سنگل ہی اپنے فصل میں اپیو کریں اگر آپ اپیو کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی پرٹیلائزر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بورون ایڈ کر سکتے ہیں پانسو گرام پرتیکڑ تک لے سکتے ہیں دو فصل کے آوازتہ نسار دھائی سو گرام سے پانسو گرام تک آوازتہ نسار پسل کے نسار لے سکتے ہیں تو آپ کو بہت ریزلٹ اچھے ملے گا جیدی آپ کو اور جلد ریزلٹ چاہیے اور آپ جو ہے بکھراو میں اپیوگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یارہ ویٹر سینی فوس کو اپیوگ کر سکتے ہیں سینی فوس کیلشیم لیکوڈ کیلشیم آتا ہے کنسنٹریٹر لیکوڈ کیلشیم جو آپ دیکھ سکتے ہیں کسان ساتھی اس کو لیں گے تو اس کا بھی اور بیسٹ ریزلٹ ہے بہت جلد ریزلٹ ہے اسے پانس امیل پراتی کر لینا ہوگا دو سو لیٹر پانی میں مکس کر کے اسپرے کر دیں گے تو بہت شاندار ریزلٹ آپ کو اپنے گننے کے پسند میں دیکھنے کو ملے گا یا تکیسان بھائیوں کلشیم خات کے بارے میں جانکاری ویڈیو اچھے لگاؤ تو چانک سسکرائب کر لیجیے ویڈیو پلائک کر لیجیے ملتے ہیں نئے ویڈیو منعی ٹاپک کے ساتھ